ڈیبیٹ کرنے کے لیے آ رہا ہوں سچڑے کو اور آپ کے چینل پر بھاگنا نہیں ہے اگر اب بھاگے ڈیمج ہیز بن ڈن اور آپ کی یعنی کہ مفتی وجڑی کی فرقوں کی اور کیسا راجہ اور آمیر آکی فرقوں کی دکانے بند تھانکیو سو مچ جبردست اور وجڑی صاحب اگر سن رہے ہیں اور کینسر راجہ صاحب اگر سن رہے ہیں تو اوپن چیلنج دیا ہے ایماد الاسلام صاحب نے اور یہ انہی کا چینل آپ سمجھ لیجئے جہین آداب سلام پرنام نمستے ستیقال آپ سبی کا سوگت ہے میرے چینل ایکس مسلم سائل افیشل پر امید آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں سیٹنگ پہ کلک کر لے جنرل سیٹنگ میں جائیں تھوڑا سی نیچے آئیں لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا اس کو چینج کر کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سیلک کر لے ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا ایماد صاحب ویلکم سر تینک یو سو مچ آپ نے ارے اس کے ساتھ آگاز کریے بول وہی جو حق ہے جی جناب تینک یو بول وہی جو حق ہے مفتی واجدی کیسر راجہ باجہ صاحب ٹائم قیامت تک ہے میں جناب آپ کی چین پہ ہوں تینک یو سو مچ آپ نے لیا اور بہت یقین کریں کہ افسوس ہوا کہ مفتی وجڑی صاحب اور کیسر باجہ صاحب سوری کیسر راجہ جناب دیکھیں جی بات یہ ہے جتنے بھی ایکس مسلم میں یہ تھی اسٹ ہیں ان سے ہمارا ایک نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا اب مفتی واجدری اور کینسر راجہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مرتدوں کے چینل پر جاتا ہے وہ بھائی مفتی واجدری کیسر راجہ آپ بھی یہاں ہونا یار آج ہم الہاد پر کام کر رہے ہیں ایتھی ایزم کے بات کر رہے ہیں تو یار آپ آؤ سائل صاحب سے ڈیبیٹ کرو ایڈم سے ڈیبیٹ کرو یہ کونسی بات ہے اچھا جی اماد الاسلام کیوں جاتا ہے یہ ایسے منافق ہیں مفتی وجڑی کہ ایسے مجھے یہ لینی رہا تھا کتنے عرصے سے ایک دو سال ہو گئے ہیں نہیں لے رہا تھا نا جی 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 میں اس کو کہہ رہا تھا کہ لو یار مجھے مجھے مجھ سے بات کرو المحنت اعلی المفنت اقائد علماء دیوبند وہ کہتا ہے نہیں نہیں اس کو کچھ جانتا نہیں ہے اب مفتی تاریخ مسعود کہتا ہے جی اس کو کچھ جانتا نہیں عام سا بندہ ہے اس کو کچھ جانتا نہیں ہے جس جس زن سائل صاحب نے مجھے انٹروڈیوز کر رہا ہے اس کے بعد آپ مجھے خود اس بند اس کے بندے نے مجھے نا فکے میسج کیے ورس ایپ پہ کہ یہ آپ کو مفتی وجڑی کینسر راجہ بلا رہے ہیں آپ کو دیکھو بھائی لوگ دیکھ لو یہ دیکھو عمان صاحب دیکھو پاور دیکھو ہمارا کہ مجبور ہوگے وہ لوگ آپ کو میسج بیچ کے بلانے میں نے تو تھوکتے تھے ان کے لوگ ان پر ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو پھر انہوں نے مجھے آہ ورس ایپ پہ میسج کیا جی آپ کو بلا رہے ہیں تو میں جب گیا ہوں تو یقین کریں کہ آل موسٹ آئی تھنک کہ ایک گھنٹہ آہ ہوئی ہوئی گی آہ ڈیبیٹ نا جی آہ محاند الادیس عالم نے خود وہ بات کی ہوئی ہے جو انجینئر مرزا کے اوپر یہ تو بوتان لگا رہے تھے پہلی بات لیکن لیکن نہیں میں اس پہ صرف اپنی ایک چھوٹی سی بات رکھ دیتا ہوں عمان صاحب جب وجڑی نے آپ سے فرس سوال کیا تھا پہلے تو وہ آپ سے پوچھ رہا تھا کہ میں مسلم ہوں یا کافر ہوں ہم کو کیا سمجھتے تو پھر بعد میں آپ نے کہا کہ آپ جو ہے اہلے سنت سے خارج ہے تو اس نے فٹک سے پھر جو ہے نا انجینئر مرزا صاحب کے بارے میں آپ سے سوال کرنے لگا آپ نے کہا کہ بھائی مجھے اس سے کیا لینا دینا میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں آپ کے عقیدے پہ بات کرنے آیا ہوں آپ مجھ سے کیوں بار بار اس کے بارے میں بات کر رہے لیکن اتنی چالاکی تھی ان کے اندر وہ آپ سے اپنے عقائد کے بارے میں مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے ایسے ایکزاکلی ایسے ہی ہے حسائل صاحب اور میں نے اس پر وجڑی اس آپ کو میں نے کہا ہے کہ المحاند فرنت پر آپ ریفرنس دو اس نے ریفرنس دینے کے بجائے وہ انجینئر مرزا پر بات شروع ہو گیا جب اس نے ریفرنس دیکھنے مجھے وہ اس نے ایک کہانی سنائیے بزرگوں کی اس نے کوئی قرآن کتنی پڑی کوئی ایسی بات نہیں کی اس نے الٹا اس نے جھوٹ بولا اور یقین کریں کہ اس کرتے 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 اتنی بات ہوگی کہ اینڈ میں جو ایک عمر حق ہے بے وکوف قسم کا بندہ درندہ اس نے گالی دی مجھے ماں کی کیا مزا کر رہے ماں وہ وہ لاز کا دس میں نہیں دیکھا ہوں باقی ہے ہاں جی اس نے اینڈ پہ مجھے گالی دی ہے اور سٹریم سے اٹھ کر دی ہے تو یہ ان کی یعنی کے لیول ہے تو یہ کیسے ایتھی ایزم کے یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ایکس مسلم سے بات کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ بابا جی کے تھلو بات کر سکتے ہیں یہ یہ کوئی بات نہیں کر سکتے ایتھی ایسے دیکھیں جی بات ہی ہے اور بار بار آپ کو پاگل 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 کھانا بیجنا چاہیے یہ کونسی بات ہے یار آپ وہ بھی اتنے اچھے سے آپ نے کوئی گستا کی نہیں کی آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی تو اتنا کیوں غصہ آرہا تھا وہ لوگ کو آپ کے اوپر وہ ایکشلی اس طرح غصہ آرہ تھا نا کہ ایک تو انجیر مرزا علی کی یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے یہ مہندگی کرتے ہیں پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں یعنی کہ بات چیت کرتا ہوں کہتے ہیں وہ بات کیوں کرتا یہ جا کے یار بات اگر تمہارے مندر اتنی سنس ہے ڈنگرو یعنی کہ وجڑی تو آ کے تو بات کر لے اسائل صاحب سے بات کر لے تو اور یہ عامر حق جو ہے اتنا اس کو کل بھی ایک منجھے ایک ایکس مسلم کہہ رہے تھے کہ اس کو ہمارے چینل پر لاؤنا عامر حق کو ہم اس کی اتنی چھترول کریں گے نا یہ ساری زندگی یاد رکھے گا ٹھیک ہے جی اور میں ونس اگین پھر میں آپ کے چینل پر یہ یعنی کہ چیلنگ دے رہا ہوں عامر حق کو کینسر باجہ اور وجڑی کو کہ مجھ سے ڈیبیٹ کر لیں جو آپ کے اقائد ہیں بھاگنا نہیں ہے بول وہی جو حق ہے ٹائم کیامت تک ہے تو میں ان سے بات کرنے کے لیے سکتے ہیں ایک بار کیامرہ آن کر کے ڈائیلوگ بولو نا عماد بھائی یہ والا تاکہ ان کو ایک دام اندر تک لگے ایک سکتے کیامرے کے ساتھ دو ہاں ایک سکتے ایک سکتے تھوڑا میک اپ شیک اپ کر لو چاہیے تو لیکن کیامرہ آن کر کے دو اندر تک لگنی چاہیے بتاؤ یار لاؤ اماد بھائی کو لے کے آؤ دو ابھی چیلنج دو جے جے میں چیلنج ونس اگین ایک سیکنڈ جی میں ونس اگین ونس اگین کیسر راجہ مفتی یاسر وجری اور عامر اکھ جو بتمیز قسم کا بندہ ہے جاہل اور بیسٹ قسم کا بندہ لانتی اس کو چیلنج دے رہا ہوں اپنے اقائد پر مجھ سے ڈیبیٹ کر لو سیچڈ سیچڈے والے دن مجھے پاتا تمہاری سیچڈے والے دن تمہاری ہے ڈیبیٹ آ رہی ہے میرے ساتھ اس سیچڈے کو بھاگنا نہیں ہے مفتی وجدی اور کیسر راجہ اور جو عامر حق ہے اگر تم بھاگے اس کا مطلب ہے کہ تم تمہاری منجی نیچے میں نے ڈنڈا پھیر دی اور تم the damage has been done ہو گیا میں اس سائل صاحب کے ٹھیک ہے ہمارے اختلاف ہیں ایتھی ایس سے اختلاف ہیں ایکس مسلم سے لیکن یہ ایکس مسلم ایتھی ایس تمہارا منافق نہیں ہے یہ جیسے کیسر راجہ اور کہنا میں مفتی وجدی اور عامر حقیوں یہ صاف بات کرتے ہیں دل سے بات کرتے ہیں تم منافقت کرتے ہو تم مسلمان ہو کر ہی منافقت کرتے ہو ہم بھی الگ مسلمان ہیں لیکن تم منافق کو کیسر راجہ اور مفتی وجدی اور عامر حقی میں سچڑے کو میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے آ رہا ہوں سچڑے کو اور آپ کے چینل پر بھاگنا نہیں ہے اگر اب بھاگے damage has been done اور آپ کی یعنی کہ مفتی وجدی کی فرقوں کی اور کیسر راجہ اور عامر حقی فرقوں کی دکانے بند تھانکی سو مچ جبردست اور وجڑی صاحب اگر سن رہے ہیں اور کینسر راجہ صاحب اگر سن رہے ہیں تو اوپن چیلنج دیا ہے اماد الاسلام صاحب نے اور یہ انہی کا چینل آپ سمجھ لیجئے آپ جو ان پہ یہ بات یہ الزام لگاتے ہو کہ بھائی اماد صاحب کو کوئی نہیں جانتا اماد صاحب کو پوری دنیا جانتی ہے اس چینل کے وجہ سے یہ روتبہ ہے اماد صاحب کا یہ صاحب صاحب سے گزارش ہے کہ کل وینس ڈے ہے تھرس ڈے یہ فرائیڈے کو اگر آپ کے ایڈمن جلدی اگر یہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں تو اس پر میں آپ کا شکریہ دا کروں گا اس وجہ سے کہ یہ پیغام پہن جائے گا مفتری مفتری وجڑی اور کیسے راجہ وہ ایسے بولتا ایسے راجہ کو بات پڑھ رہا تھا آپ سے میرے کو بھائی اتمنی نہیں آیا یہ ان کا چیلنج ویڈیو پھر سے ڈالنے کے لیے جلدی تاکہ وہ سیچڈے جو ہے سیچڈے ہمارے اماد صاحب پھر سے حلہ بولیں گے اور ہم سب ہم سب اماد صاحب کے ساتھ ہے اور ہماری شبکامنا ہے اور نیک دلی ان کے ساتھ ہے اچھا اماد صاحب ایک ڈنگر اونی کے ٹیم کا بھی آیا تھا تھوڑے دیر پہلے میں نے جیسے آپ کا نام بولا وہ بھاگ گیا وہ جرہ کےڑی مسلم اویس کےڑی مسلم کو جرہ آواز لگا اس کو بولو دم ہے تو ابھی آ کے آپ سے بات کر لے ہاں جی میں اس کو بھی کہتا ہوں آ جاؤ بات کر لو مجھ سے بات کرو اقائد پر بات کرو ٹھیک ہے بھاگنا نہیں ہے اگر بھاگے اس کا مطلب ہے you lost the debate اور the damage has been done یہ اگر اگر بھاگے یہ جناب سائیسا یہ بھاگنے والی قوم ہے یہ میرے سامنے نہیں ٹک سکتے ہیں یہ جناب واجدی واجدی اور کیسا راجہ یقین کرے ہیں کہ ایک گھنٹے میں انہوں نے بیس دفعہ میوٹ کی ہے اور انہوں نے مجھے نکالا ہے گالیاں دیئے ہیں جا دیکھ رہا تھا میں میوٹ کرتے جا رہے تھے وہ لوگ آپ کو باہر باہر تاکہ آپ اپنی بات نہیں رکھ سکے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اب یہ جو ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کے چینل سے کوشش کیجئے پلیس سرز سرز فرائیڈے کو ہو جائے تاکہ سیچڑے کو یہ ان کو پھر ان کے آنکھیں کھول جائیں گی دوبارہ ایسے ہی اگنور کریں گے سیچڑے کا سب لوگ سیچڑے کا انتظار کریں گے اور اس سے پہلے ہم ویڈیو اپلوڈ کروا دیں گے اور بول وہی جو حق ہے ٹائم قیامت تک ہے واجڑی کینسر راجہ اور حگ ہمارے شیئر ایمات صاحب سے مقابلہ کر لو اپنے اکائید پہ بات کر لو اپنے اکائید کو صحیح ثابت کر لو کھلا چیلنج دیا آپ لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان سے اپنے ٹاپک پہ بات کریں تم ان کو جو ہے ان پہ سوال ڈاگ رہے تھے وہ بھی کس بارے میں کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں یہ کون سی انصاف ہے بھائی آپ لوگ کی ایسے ہی ہے آپ ان سے ان کے مطالق کیوں سوال کر رہے انہوں نے کیا ان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے کیا یہ ان کے اکیدے کے وہ ہے وہاں سے لے رہے ہیں یہ کیا بات ہے آپ کا اکیدہ جو ہے المحنن المفننت پہ ہے خاص کر کے وجڑی صاحب کا دیوبندی ہے اور میرے سے ایک ڈسکیشن میں انہوں نے بولا تھا کہ میں اپنے بڑوں کی بات کو مانتا ہوں تو اپنے بڑوں کی بات چکے ہیں کہہ چکے ہیں کہ کفریہ آقاید ہے آپ لوگوں کے اور دوسری بات ہے صاحب اگر نہیں ایک سیلنج اور نہیں بات کرتا تو دیوبندی تو دیوبندر ہو گیا ایسا ہی ایک اور بات یہ کرنی تھی کہ مفتی یاسر واجدی کہہ رہا تھا کہ میرے قائد علماء دیوبند والے یعنی المحنن والے یعنی اٹمین کے دی دیوبندی نہیں یہ تو جھوٹا منافق ہے پھر منافقت بھری پڑی ہے ایمات صاحب ان کے اندر منافقت بھری پڑی ہے ایسے ہی ایسے ہی یا وہ کیڑی بلکل کیڑی کیدھر ہے بھائی کیڑی آج ہے جلدی سے آجا ایمات صاحب موجود ہے اگر تیرے پچھوارے میں دم ہے کیڑی تو ابھی تھوڑے در پہلے جوائن کیا تھا اس دن میں نے تجھے زلیل کر کے نکالا تو جھوٹا ثابت میں نے تجھے کیا تُنے جو اس کے حوالے بول کے دیئے نہیں اب ایمات صاحب تیرا انتظار کر رہے کچھا کھانے کے لئے کیڑی اگر ہمت ہے تو حاضر ہو کیڑی حاضر ہو ایمات صاحب رکھے ہوئے کیڑی کی کام پہ ٹانگ گئی اور بھاگ گیا کام پہ ٹانگ گئی اور بھاگ گیا جیسے ہی وہ موجود تھا ایمات صاحب بھی موجود تھے اور کیڑی بھی موجود تھا میں نے جیسے بولا کہ ابھی اس کے بات جو ہے میں ایمات صاحب کو موقع دوں گا اور کیڑی سے بات کروا ہوں گا کیڑی ترنت روانہ ہو گیا پھٹک سے بھاگ گیا لگتے پینڈ میں مودھ دیا ہاں سائل بھائی دیئے عبداللہ بھائی بھائی جی بھائی شکریہ میکل وہ امیر حق کے چینل پر گیا تھا تو میں نے کہا ان سے میرا لیبل لگتے بولے آپ ایکس مسلم ہیں میں نے لگتے نہیں کہ ایکس مسلم ہیں تو اب جگ میں نے ایکس مسلم کا کوئی ٹیسٹ نہیں لیا میں آپ پر ٹیسٹ لوں گا کہ آپ مسلمان تھے گی نہیں تھے تو میں نے بولا کہ میں ٹیسٹ سے تو نہیں کر لیں نہیں بولے آپ کو ٹیسٹ دینا ہوگا تو میرے سے بولے تو تسمیہ پڑھیں آپ میں تو نہیں پڑھوں گا تو کافی جب خجت کرتے رہے میں کہ آپ میرے کوششن لے لیں ہو سکتا ہے آپ کی بات سے میرے کوششن کا انسر مل جائے تو میں ہدایت پیاجوں دین میں داخل ہو جاؤ تو ایک لیڈی ماں پہ پیٹی تھی کوئی ایلی نہ کر کے اور وہ بھی ڈگنر میرے کو بولتی کہ ان کو کام کرو تاؤز یا تسمیہ نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو جو ہے ایمان یون کا چینل ان سے بہن کر دیا جائے گا میں تو پہلی بار آرہ اس نے میرا کوششن نہیں لیا میرے کو جور دیتا رہا کہ آپ تو پڑھ دیں میں کیوں پڑھوں آپ کوششن سے ویریفائی کرے کہ میں مسلمان ہوں کی نہیں نہیں لیا اس نے کوششن نہیں لیا آخر اس نے پھر میرے کو کہتا کہ آپ ایک کام کر اگر آپ ایک ایسا لگتا کہ آپ کھولا تو آپ ایک کام کر ایمیل کر دیں کو کوششن اور اس نے کوششن نہیں لیا میرا واہ بھائی واہ ایمیل کر دیں واہ یہ کیا بات ہو ایمیل اصل میں یہ ٹنگر لوگ ہیں جتنے ہیں عبداللہ صاحب آپ تو ادھر جو ہے وہ regular جو ہے پینل لیسٹ ہے اور یہ دیکھتے کہ بھائی ابھی ایمیل صاحب نے کیا کہا کہ یہ دھوکہ دے رہے عوام کو یہ کہ کر کہ بھائی ہاں جی ایمیل صاحب یہ واقعی یہ بات دیکھیں بات یہ ہے کہ مفتی یاسر واجدی کوئیتنا تکبر ہے میں نے یاسر کہ تو ایک بندے کو یعنی کہ انجین مرزا سے میرا اللہ کوئی لنگ نہیں تو ہر یعنی کہ ان لوگوں کی ویسے ان لوگوں کی ویسے لوگ جو ہیں اسلام سے دور ہو رہے ہیں یعنی کہ یاسر واجدی فتوہ بازی تو یار آ کے بات کر ٹھیک ہے دیکھیں جی سائج کہیں یعنی مفتی یاسر واجدی کہ ویسے یہ بات نہیں کرتا اس کو اس دن اس کی بھٹ گی تھی بند سوری میں اس کی بند بھٹ گی تھی کہ جب اس نے دیکھ ہے کہ یہ تو ان کے چینل پر جا کہ اس نے چیلنج دی ہے تو اس کو آگ لگی یہ کہتا ہے مجھے تو آگ لگی ہے اس کی کی ڑا سٹ مانے شروع ہو گیا تو آ تو بات گا رہے پھر یہ اس کی بند میں کی ڑا سٹ مار رہا تھا وہ بھی بھاگ رہ تھا میں نے اس کو کوئی انگل نہیں دی اگر میں اس کو انگلی دیتا جاتی علمی لیا سے وہ یہ نہیں کہ ان کی تو یہ جناب یہ جب انشاءاللہ یہ ویڈیو 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 اپلوڈ ہو جائے آپ کے چینل سے آپ نے ساتھ کو جائے دیکھیں کہ ان کی کیسے پھٹے گی ساتھ دی والے دن کیونکہ انہوں نے ساتھ 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 یاد رکھ جی بلکل اگر انہوں نے مجھے نہ لیا اور ایسے کوئی حرکت کی دی میج بین ڈن بھی ہوگا اور میں پھر دوبارہ سائل صاحب کے آگے چینل پر پھر میں اس کو چیلنج کروں گا تاکہ ان کی بار بار پٹے کہ یہ جاتے کدھر ہیں یہ ان ڈراما لگایا لیکن ان کی بار سلائی گون کرے گا بار 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 آپ تو فاکتے رہو گے جی جی ان کی بات یہ نا کہ یہ ان کی سلائی جو ہے وہ تو ہوتی رہے گی اور جب تک یہ خاص رکھ کہ یہ منافقت نہیں چھوڑیں گے دیکھیں جی منافق جو ہے وہ زیدہ خرطناک ہوتا ہے یہ منافقت کرتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں الزام لگاتے ہیں اندر سے انٹرنلی کچھ ہو رہے ہیں اندر سے ان کے کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے باہر ان کے کچھ اور چاہ رہتا ہے اور یہ پتہ کہ کہتے ہیں ہا جی ہم تو ایک ایس جھوڑ بولتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑتے ہیں بریوید بندی ایک دوسرے کے ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی انہوں نے سمجھا باتا ہے ہاں میں یہ کہہ ہمارے ایماز 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 صاحب سے ہمارے تھیولوجی کے لیے اختلاف ضرور ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے سہل بھائی کہ ایسے مسلمانوں کے ساتھ بیٹے میں فقر محسوس ہوتا ہے بلکل بلکل جو مفتی مولویوں کی بند مار دے تو وہ تو ہمارے دل کے قریب ہے اور ہمارے ایماز شاہب تو بہت اچھے سے بجاتے ان کی ان کی ہاں بولی ان کی جو میں بچھوڑے پر ڈنڈا دی یہ سارے زندگی یاد رکھیں گے کیوں یہ سمجھ رہتے اس کو جانتا نہیں یہ عام سا بند ہے وہ ایک نا میں ریسلنگ دیکھ رہا تھا براغ لیزنر دیکھا ہوگا سارے سب آپ نے تو اس کے بارے میں بات کی تھی یہ بچہ یہ عام سا بند ہے یعنی کہ اردو انٹرسلیشن کر رہا ہوں اور بچہ یہ کچھ شیکار بھی سکتا یہ تو ہار جائے گا براغ لیزنر ایک ایک سب کی ٹھکائی کی سب کی تو ایسی ذرا میں نے بھی ان مولویوں کی ٹھکائی کی ہے یعنی کہ علمی لحاظ سے میں نے کوئی مصبیو نہیں کیا ان سے میں کوئی غلط ایسی لینگویج نہیں کی اب بھی میں نے یہ لوز استعمال کی کہ امیر حق جو ہے نا وہ ایسا دنگر آدمی ہے یعنی لانتی آدمی اس نے گالی دی ہے مجھے تو پھر میں نے اس کو کہ اس کی میں بنڈ ماروں گا سوری تو اسے پھر میں ایسے لوز استعمال کر رہا ہوں یہ جناب یہ جناب یہ سیچے دیکھو نا پورا ڈنڈا گوسا ہوں گا اور یہ اگر میں نے اس کو کہنا ہے میں مفتی وائز کو کہ آمی راک جو ہے نا وہ بڑا منتر اس کو سامنے لاؤ اگر آمی راک آیا نا اس کا مطلب ہے یہ صرف گھنڈو آدمی ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر بھی نہیں مگر یہ سیچے دیکھو لیٹس سی انشاءاللہ بول وہی جو حق ہے تائم کیا مطلب تک ہے ضرور انشاءاللہ یہ اصل میں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو پیٹنٹ کرانا چاہیے اور یہ صرف اور صرف اپنے اماد بھائی کے ساتھ ہی جڑے رہنا چاہیے یہ جو سٹیٹمنٹ کی ادائی کوئی نہیں کر سکتا وہ چیز کو کوئی دوسرا پورا کر ہی نہیں سکتا جس طرح سے اماد صاحب اس سٹیٹمنٹ کو بولتے ایک بار پھر سے جوش میں بول دی اماد صاحب وہ صاحب کا کہنے کا مقصد ہے جو جس طرح سے جس یعنی انداز سے اماد اسلام وہ یہ لفظ بولتا ہے نا یہ چیز گفت گفت ہے بول وہی جو حق ہے تائم کیامت تک ہے یعنی کہ ان مولیویوں کو یعنی کہ خاص اور کے مفتی واجی جو امریکہ میں بیٹھا ہو ہے وہ کہہ رہے جی کہ میں تو بہت بڑا چیمپئن ہو سر کدھر میسیج ٹی وی پر میں پیغام دوں گا میسیج ٹی وی والوں کو جو پاکستان میں ہیں کہ جناب آپ نے تو اوزن اقبال صاحب کی ڈیبیٹ دکھا دی تھی مگر یہ بھی ڈیبیٹ دکھا ہے جو کل پر سوئی ہے یعنی کہ مفتی وجڑی اور کینسر باجی صاحب کے بھاگیں گے آپ سے تو بھاگیں گے یار آپ ہمارے ساتھ ہمارے چینل کے ایک میمبر ہے پینل ہے تو آپ سے تو بھاگیں گے یہ سیچے جو ہے ہر کوئی انتظار کرے گا کہ یہ کس طریقے سے بھاگتے ہیں ہمارے اماد صاحب سے بول وہی جو حق ہے تائم قیامت تک ہے سنہیرے اکثروں میں یہ سیٹمنٹ لکھا جائے گا اور تا قیامت تک جو ہے اس کو اماد صاحب سے جوڑا رکھا جائے گا اور جو آنے والی امت ہے وہ بھی جانے گی کہ بول وہی جو حق ہے تائم قیامت تک ہے the damage has been done بھائی 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 ایک چیز سجیسٹ کر رہا تھا میں کہ اپنے امار صاحب کی جو الائن ہے چون اپنے اس کو اپنے سٹریم کے نیچے جو واتس اپ واتس اپ ایمیل 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 ساتھ چلائیں اس کو ڈال دیں گے ڈال دیں گے اور ایک سوال بھی آیا ہے آپ کے لیے ایمیل صاحب ناخون سے ختنا بھائی کہ رہے ایمیل بھائی آپ میں اچانک یہ کیپٹنسی ہے پہلے نہیں تھے اس میں ایک جو ہے نا جی انجین محمد علی مرزا صاحب کا کردار ہے بیکا وہ جو ہے نا میرا خیال سے کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے یعنی کہ کسی بھی ریلیجن سے فرقوں سے تو کانفیڈنس بیلڈ اپ ان کی اس میں ایک کردار ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کو بریو ہونا چاہیے بہادر ہونا چاہیے عمران خان صاحب کہ میں نے مفتی واجدی ہونا جی سچا منافق نہ ہو جس کہتے ہیں truth lever ہو تو وہ بندہ بات کھل کے کرتا ہے یہ بس وہی کمپٹنسی جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر اور یہ ویڈیو ہم الگ سے ڈلوا دیں گے بہت شکریہ سیچ کو آپ جا کے کور آم مچانا اور تیوز دی کی سٹریم میں جو ہے پھر ہم اور پھر دسکشن کریں گے کہ دنگر لوگ جو ہے وہ کیا معاملہ کیا دی 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 دی